وصلات وصلام علی رسولِهِ الكریم محمد علیآلہ واصحابِهِ آپ ازناکھ کھڑے رہیں بس دو منٹ میں میں صلاتِ جنازہ کا طریقہ اور دو باتیں کروں گا اس کے بعد صلاتِ جنازہ ادا کی جائے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ میت کی تتفین تجہیز و تکفین اور ان ساری کی ساری چیزوں میں جلدی کی جائے اسلام کا یہی تصور ہے اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام نے ہمارے سامنے یہی تصور پیش کیا ہے کہ انسان اس دنیا سے رخصت جب ہوتا ہے تو اپنے ساتھ کوئی چیز لے کر کے نہیں جاتا بلکہ صرف اپنا عمل لے کر کے جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میت کو تدفین کے لیے قبرستان لے جائے جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں اور دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں ایک چیز باقی رہتی ہے ایک اس کے آل اولاد جاتی ہے اس کا مال و متا جاتا ہے اور اس کے اعمال جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ قبر میں باقی رہ جاتا ہے جس کے بارے میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب میت کی تدفین کے بعد اس کے متعلقین واپس جاتے ہیں تو میت کو ان کے جوتوں کی آواز سنائی جاتی ہے اور اس کے بعد فرشتے آ کر کے اس سے سوال کرتے ہیں ہم سب اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اہلِ توحید میں سے ہیں ایسے لوگوں میں سے ہیں اور ہمارے حکیم صاحب جو گزر گئے اللہ رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام متا فرمائے انہوں نے بھی پوری زندگی اپنی توحید کے خدمت میں اسلامی مدارس کے خدمت میں اور جماعتِ اہلِ حدیث کے خدمت میں گزاریے اس وجہ سے ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ ان کی لقزشوں کو معاف فرمائے گا ان کی خوبیوں کو قبول فرمائے گا ہم اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے ہیں تو ہمیں قبر میں تدفین کے بعد رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کی ابو دعوت کی صحیح روایت ہے اور صحیح مسلم وغیرہ میں بھی موجود ہے کہ اب اس سے سوال کیا جائے گا تم اس کی ثابت تدمی کیلئے دعائیں کرو یہی وہ مقام ہے اور یہی وہ تصور ہے جو ہم میں سے ہر انسان کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قبر میں جیسے یہ جا رہے ہیں ویسے اس سے پہلے لوگ بھی گئے یہی اتنا نہیں دنیا کے اندر اسلام کو لانے والے اور جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے دنیا میں اسلام کو مبعوث کیا قرآن مجید کو نازل کیا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مشن پورا ہو گیا تو ان کو بھی وفات لاحق ہوئی تو یہ دنیا کسی کو چھوڑنے والی چیز نہیں ہے اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو دوام نہیں ہو سکتا اس وجہ سے ہم کو قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنی چاہیے اور تیاری کرنی چاہیے اس دن کی جس دن انسان اپنے دفنانے والوں کی پیر کی آواز سن کر کے اس بات کو محسوس کرے گا کہ میں اکیلا ہو گیا ہوں اور فرشتے آ کر کے اس سے سوال کریں گے یہ تصور اگر انسان کے اندر آ جائے تو دنیا کے اندر وہ ہر طرح کی برائی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا ہر قسم کی اچھائی کو اپنانے کے لیے تیار ہو جائے گا اور بہت ہوتا ہے ایسا کہ ہم میت میں شامل ہوئے گھر گئے ایک آدھ روز گزرا اور سب کچھ بھول کر کے اسی زندگی کے دھرے پر آ جاتے ہیں جس دھرے پر پہلے چلتے تھے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں اور میں یہاں پر حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ کی اولاد سے ان کے وارسین سے ان کے متعلقین اور رشتداروں سے ان کے ادارے کے ذمہ داران سے اور جماعت کے تمام ذمہ داران سے یہ گزارش کروں گا کہ مشن انسان کے ساتھ ختم نہیں ہوتا ہے مشن اللہ رب العالمین قائم کرتا ہے اور وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے اس وجہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں سارے لوگ مل کر کے قرآن و سنت کے مشن کو آگے بڑھائیں آنے والے آتے ہیں جانے والے چلے جاتے ہیں اور انسان دس بیس سال چالیس پچاس سال ستر سال اسی سال اس دنیا میں رہتا ہے دنیا میں جب آتا ہے تو نہ بول سکتا ہے نہ چل سکتا ہے اور جب جاتا ہے تب بھی عام طور سے انسان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ اس کو اٹھایا جاتا ہے اس کو کندھا دیا جاتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ کسی کو کوئی وسیعت کر سکتا ہے بسا عقاد ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ انسان کے دل میں ولولے اٹھتے ہیں کہ میں کچھ کہ دوں لیکن سہت ساتھ نہیں دیتی ہے اس وجہ سے ہم کو اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہیے یہ چھوٹا سا پیغام تھا یہ وفات کے موقع سے میں دینا چاہتا تھا اور ابھی حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے بچوں نے یہ گزارش کی ہے کہ اگر حکیم صاحب کی کوئی لیندین کسی کے ذمہ باقی ہے تو ان کے بچوں سے رابطہ کر کے اس کو ختم کر لیں اور جو بھی چیزیں ہیں وہ ان کے ساتھ گفتگو کر کے ماضی کی چیزوں کی تلافی کرنے اور مستقبل میں حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے اب صلات جنازہ ادا کی جائے گی اور آپ سب سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ صلات جنازہ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کریں اور میت کے لئے دعا کریں تو دل کی گہرائی سے کریں کہ اللہ رب العالمین ان کی بخشش فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کریں صلات جنازہ کا جو طریقہ ہے وہ عام طور سے لوگوں کو بتا ہوگا لیکن تذکیر ضروری ہے تکبیر تحلیمہ کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے سورہ فاتحہ کے ساتھ بعض روایات کے مطابق کوئی صورت ملائی جا سکتی ہے پھر دوسری تکبیر یعنی تکبیرات زوایت کی پہلی تکبیر پکاری جائے گی اس کے بعد دروش شریف پڑھا جائے گا دروش شریف کے بعد دھر سے تکبیر زائد ہوگی پھر صلات جنازہ کی دعا پڑھی جائے گی اور اس کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا پھر تدفین کا عمل کیا جائے گا اللہ رب العالمین ہم سب کی اس نماز کو قبول فرمائے اور اپنی صلات جنازہ کے لئے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی